رنگمہلہ یو رنگمہلہ ہم لوگ جا رہے ہیں اپنا یہ رنگمہل بزار سے شاہی کلہ کی طرف یہ یہاں سے رستا ہے اور یہ مجھے تھوڑا سا نا ایک چیز نظر آ رہی ہے میں بھی آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا یہ ریلوے ٹریک ٹائپ سٹی فائر سٹیشن یہ سٹی فائر سٹیشن ہے میرے خیال میں اور یہ چھوٹا سا پارک بھی ہے تو یہ ہم لوگ جا رہے ہیں اسے درخواست ہے کہ کبھی بھی آپ لوگ کوئی چیز لیں تو بزرگوں سے لازمی چیز خریدہ کریں یہ آپ کو اچھی چیز دیتے ہیں اور مناسب قیمت پر دیکھتے ہیں اور یہ اب انکل سے ہم فروٹ لینے لگے ہیں اچھا بھی لہور میں اگر آپ نے کبھی کسی سے اڈریس پوچھنا ہونا تو بڑا ہی سنبھل کے پوچھے گا یہ آپ کو اڈریس بتا تو کہیں گے یہ کبھی جا کے سدھا ہو کے سدھا ہو جانا اگر متھے جا جانا متھے جا جانا متھے جا کے پھر تو اسی کبھی سجی ہو جانا یعنی کہ یہ آپ کو کبھی سجی بتا کے نا ماریں گے ماریں گے بھگا بھگا کے ماریں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ناظرین یہ ہم جانا جی تو ہم مسجد کے گیڑ پر بہنچ چکے ہوں ہیں یہ ہے بیگم شاہی مسجد جو ہمیں آپ کو بتا رہا تھا بڑی تاریخی مسجد ہے مغلوں کے دور کے اندر ہی کافی مساجد پر بھی کام ہوا اور دین ترقی بھی کی تو چلتے ہیں اندر کی طرف آپ کو اندر کا منظر دکھاتے ہیں یہ یہاں سے بازار ہے اور بازار کے اندر سے ہی بیچو بیچو بیچ یہ مسجد ہے اس دور کے جو خط و کتابت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس دور کے اندر جو نقش و نگاری سی جو اس ٹیم کو فن تعمیر تھا وہ اپنی اکاسی آج بھی کرتا ہے اس طرح کی فن پارے اس طرح کی چیزیں دیکھیں ہمیں تب ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نقش و نگار اور اس طرح کا کام اور اس طرح کا آرکیٹیکش اس ہی دور کی ہی اکاسی کرتا ہے مغلوں کے دور کے اندر لیکن آج دیکھیں یہاں ان کی آس پاس کی آدمی یہ بھائی آپ دیکھتے ہیں ہم سکیٹنگ کر رہے ہیں یہ مسجد کا مین دروازہ ہے جہاں سے ہم اندر داخل ہوئے اور اب آپ کو اندر کا مناظر دکھاتے ہیں یہ مسجد محکمہ اوقاف کے اندر نہیں ہے یہ یہاں کی مارکٹ کے لوگ ہی مل کے اس مسجد کو چلا رہے ہیں کافی حیلہ ہوتی کہ تین تاریخی مسجد ہے اور محکمہ اوقاف نے اور اسحار قدیمہ نے اس کو پر نظر رسانی نہیں کی چلتے ہیں اندر کی مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اور کچھ مسجد کی تاریخ کے حوالے سے بھی آپ کو معلومات دیتے ہیں یہ مسجد میں آتے ہی جو جگہ جہاں پہ آپ وضو خانہ بنایا گیا ہے جہاں لوگ وضو کرتے ہیں لیکن یہ بیچ میں پہلے کبھی یہاں پہ تالاب ہوا کرتا تھا جہاں کا جس کا یہ جو سامنے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں جو وضو ہے یہاں وضو کرنے کے لئے وضو خانہ ہے لیکن یہاں درمیان میں پہلے ایک تالاب ہوتا تھا اور اس تالاب کا پانی شاہی کلے سے آتا تھا پتھر کی پائپ لائن ڈالی گئی تھی اور یعنی کے نالیاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ذریعے وہاں سے صاف شفاف پانی یہاں پہ لائی جاتا تھا جس سے لوگ وضو کرتے تھے اور باقی ضرورت استعمال کے لئے استعمال کرتے تھے مسجد کا آہاتے کے جو سہن ہے یہ اس کی بنیاد بھی سنگے مربر کے اپر انٹی ہوئی ہے اور مسجد کا آہاتہ بھی کافی کھلا وسیع ہے اور اب یہاں پہ ظاہر ہے اس کے بعد کافی ضروریات کے پیشی نظر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شٹرنگ یوز کی گئی ہے شٹرنگ نماز چھتیں بنائی گئی ہیں اور یہاں پہ پنکھے بلو وغیرہ جو باقی ضرورت آج کے دور کی جو ضروریات ہیں وہ یہاں پہ پوری کئی ہیں لیکن مسجد کا سہن جو ہے وہ سنگے مربر سے ہی بنایا گیا ہے اور یہ اسی دور کا یہ مسجد کا جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سنگے مربر آپ کو یہ بتانا چلو کہ یہ دوزار چھے میں اس کی دوبارہ تذین اور عائش کی گئی اور یہ یہاں کے مقامی لوگی مل کر ہی اس مسجد کے نظام کو چلا رہے ہیں یہ محکمہ وقاف کے انڈر نہیں ہے مسجد کی دیواروں پہ جو کاشی کاری کی گئی ہے یہ وہی ہے جس طرح ہم مسجد وزیر خان میں اور باقی مساجد میں دیکھتے رہے ہیں یہ اسی طرح کیا ہے یہ مغلیہ طرز تعمیر کا یہی ان کا جو تھا وہ طریقہ کارہ ہمیں باقی مساجد میں بھی اور ان کی دوسری امارتوں میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اندر ہم آ چکے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کی بہت ہی تاریخ مسجد دیواروں کی جو آپ حالت دیکھ رہے ہیں لیکن یہ اس دور اس دور میں اگر آپ سوچیں تھوڑا سا پسے منظر میں جائیں تو آپ کا اندازہ ہو کہ یہ کتنی خوبصورت تب لگتی ہوں گی یہ اتنے بڑے بڑے جو گمبد نمائنوں نے بنائے ہوئے ہیں جو چبوترے ٹائپ بنائے ہوئے ہیں کچھ فاؤنڈیشنز ملکے ان کو ان زخیم چیزوں کو ان قدیم چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنی ہیں ایک اور مغرب یہ بعد میں بنائیں گی اشمار جنہوں والی پہلے میں اس میں تھوڑا ساترک بھی ہے اور یہ چاکس کو بنائیں گی اور اس کا پتھر کا بیپ اس میں ایسی آتا تھا وہ اس کو پانی دیتا ہے بار میں جب یہ جدید دورہ آگئے تو ہر ساتھ آگئے ہیں مطلب اللہ وہ پائن جو نظام تھا وہ نہیں ہے اس میں بھرنا ہی وہ بے کل نہیں ہے ابھی جو اس کا ہواسہ کا پانی ہے وہ ہی استعمال کرتا ہے اس میں سے کیوں کہہ ملے ہو سکتے ہیں زندگی ملہ ب Bing ملے ہو سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین اس کا گمبت ہے مسجد کا اور اس کی اندھرونی طور پر اتنی انچائی پر جس طرح یہ دزین و عرائش کی گئی ہے یہ کاشی کاری یہ نقش نگاری کی گئی ہے کیا یہ خوبصورت ہے کیا خوبصورت ہے ابھی یہ پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ ان کے پر گرد ہے مٹی سی ہے لیکن پھر بھی پھر بھی ان کے حسن میں کوئی کمی نہیں ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی لائٹ نہیں جار رہی ہے بلکل اندھیرہ ہے لیکن پھر بھی اتنے خوبصورت یہ آپ نے دیکھیں کتنی خوبصورت اور کتنی باریکی سے کتنی نفاس سے یہ کام کیا گیا ہے آج کے دور میں یہ کہیں بھی دیکھنے کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے مین ہے اس گمبند کے اندر جو کلاسیکل کام کیا گیا ہے سبحان اللہ میں حیران ہوں ماشاءاللہ اس طور میں اتنا پرفیکٹ کام کس طرح سے کیا جاتا ہوگا اگر آج ہم سوچیں تو ہم حیران ہی ہو سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین بیگم شاہی مسجد جس سے بارودی مسجد بھی کہا جاتا ہے اس کی مزید تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا جلوں یہ مسجد کا مین گیٹ ہے اور کیا ہی خوبصورت ہے اتنا بالکل ایکوریٹ لیول پہ اور میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ بہت زیادہ ارکیٹیکچر یہ ان کو سکتے ہیں گورنمنٹ کی چاہیے کہ ان اثار قدیمہ کو سنبھارنا چاہیے اور ان کے اوپر کچھ تذہین اور رائش پر خرچ کرنا چاہیے تاکہ بہت سارے ویسٹرز یہاں آ سکیں ہمیں یہاں کے معلومات ملیں کہ بہت سارے ویسٹرز جو ویکی پیڈیا سے ان مساجد کو دیکھ کر یہاں ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں جو ریسرچ ورکر ہیں وہ لوگ بھی یہاں آ رہا ہے کتنی نفاست ہے اس کے اندر بہت ہی خوبصورت اور اتنے پیارے پیارے کلر یوز کیے گئے ہیں کہ آپ اور میں صرف حیران ہی ہو سکتے ہیں اس مسجد کی مین انٹریس پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین چار گیٹ رکھے گئے ہیں اسی طرح یہ جو سنٹر میں ہے پانچ گیٹ یہ پانچوہ گیٹ درمیان میں آجاتا ہے جو سب سے بڑا ہے یہ گیٹ سب سے بڑا ہے اس کا ڈیزائن بھی تھوڑا سا الگ ہے ان سے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی طرح اور اس کے چار بنے ہوئے ہیں مسجد کی سائیڈوں پہ کچھ چبوترے چھوٹے چھوٹے ہجرے نما کمرے بنائے گئے ہیں یہ کچھ ہی ہوئی ہجرہ نما کمرے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے مینار ہیں اور ماشاءاللہ کتنے ہی خوبصورت اس مسجد کے مینار ہیں بس اردگرد لوگوں کے گھر اور عبادی ہونے کے بدے سے اس مسجد کے حسن میں بہت ہی کمی آگئے لیکن جب آپ اندر آتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کیا ہی خوبصورت کاری گری ہے اس طرح مینار اس مسجد کا میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا پیچھے اس طرح وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے بلکل وان ٹو تھری تین سٹیپ بنائے گئے اور ان کے اندر سیڑھیاں ہیں ہم چھت پر بھی جائیں گے اور آپ کو مساجد اس دور میں اینٹوں اور پتھروں سے بنائی گئی ہیں اور چونے کا استعمال ان کے اندر کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں کچھ کام بھی جاری ہے تاکہ اس کی جو حصہ اس کا آپ دے سکتے ہیں مسجد میں کنسٹرکشن کا کام بھی جاری ہے اور کچھ اس کا جو حصہ شہید ہو چکا ہے جو حصہ تھوڑا سا ختم ہو چکا ہے اس کو مزید تزین و رائش کیا جا رہا ہے اور یہ پرائیویٹ لوگ ہی یہاں کی مقامی لوگ ہی مل کے آپس میں چندے کے صورت میں اور کچھ اردو فاؤنڈیشن ساتھ مل کے اس کو کام کریں اس کی جو اندر کی دیواریں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کس نویت کی ہیں یہاں پہلے دور میں یہ چھوٹی انٹیں استعمال کی جاتی ہیں اور یہ چھوٹی انٹیں اتنی مضبوط ہیں کہ آج کیماری بڑی بڑی انٹیں بھلاک بھی اس سکت سطح پر نہیں پہنچیں کسوں میں وہ بھلو پہنچیں کیسے آپ کس کسیم کے جو زمین کے نیچے سے روڑ پیس کی باتا ہے کیا؟ اس کو جلاتے ہیں کیا؟ جلاتے ہیں جلاتے ہیں جلاتے ہیں اس پر پیس پر پیس لگاتے ہیں مطلب یہ تو بہت محنت طلب کام ہے جی یہ ناظرین لیکن کہ روڑ زمین کے نیچے سے یہ روڑ پیس دیا ریتا ہے پیسنے کے بعد کہ اس میں پانے دارتے ہیں پانے دیتا ہے کیا زیر اس کو کھٹ سیم کیا وہ ہی بھائی کیوں نے چیز وہ بھائی کی ہوا ہے چیز یہ ہے اب نگر سے اس تصالے ہوئی ہیں اس لیے اس لیے نتاشی کا پہنچ کسید نہیں تکل ہو اور اس لوگ یہ مسجد کبھو منار ہے اور اس کے اندر سیڑیاں ہیں ہم پر چھت پر جائیں گے اور آپ کو چھت کے مرازر بھی دکھاتے ہیں یہ ہم مسجد کی چھت پر آ چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا یہ خوبصورت گمبت بھائے گئے کتنے تاریخی گمبت ہیں یہ کتنے گمبت ہیں تین ہیں کی چار ہیں پانچ گمبت ہیں جی پانچ دروازے تھے میں نے آپ کو نیچے دکھا ہے ایک مین جو تھا اس کا یہ دیکھتے ہیں اب سب سے بڑا گمبت ہے باقی جو دروازے ان کے نیچے ہی وہی گمبت اور جو نقشہ نگاری کی گئی وہ آپ کو دکھائی دی یہ مسجد کے مینار ہیں ان کو پر چھوٹ چھوٹی یہ گمبتیاں ہیں یہ سامنے دوسری سیڑھیاں ہیں سیڑھیوں کو پر بچھڑ کے آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور بڑی اہم چیز میں آپ کو دکھانے لگا تھا یہ بلکل ہی مسجد شاہی قلعہ کے مشرقی دیوار والی سائٹ سے اکبری دروازے کے بلکل ساتھ ہے یہ جی وہ چھوٹ چھوٹ جو گمبت ہے مینار ہے یہ ان کے اندر ہی ہم آ جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں یہ جالیاں اور ہواں کے لیے رکھا گیا تھا اور یہاں سے مسجد کے مناظر ہیں مسجد کے مہن دروازہ ہے گمبت ہے جہاں سے ہم اندر داخل ہوئے جو میں نے اگلتا ہے کیا یہ خوبصورت منظر ہے چھوٹے گمدوں کے اندر بھی نقشہ نگاری کی گئی تھے جن کے اب کچھ کچھ آثار واقعی رہ چکے ہیں واقعی آثار ختم ہو چکے ہیں موسیقی 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 یہ مسجد کا اکبری دروازہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کلائے کے بلکل ساتھ ہے مشرقی سائیڈ پہ اکبری دروازہ کے بلکل مقابل میں یہ بیگم شاہی مسجد ہے یہ جو کلے کی آپ دیوار اور جو کلے کا آپ دیکھ ستے ہیں اس کے اوپر والا حیثہ ہے جو اس کے اوپر والے سوراخ ہوئے رکھے گئے ہیں یہ دفاعی دیوار تھی کیونکہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو یہ مشرقی دروازے سے اگر کوئی بھی آتا تھا حملہ کرنے کے اس کو یہاں سے بہت خوبی اس کے اوپر نشانہ داگا جا سکتا تھا یہ دفاعی دیوار بھی اس کو کہتے ہیں وہ بہت سکتے ہیں سوہ سکول کے بچوں کے لئے کھرتا ہے شام کو